موزز جائج صاحبان کو عوام کے لیے نہ صرف انصاف کی سہولت فراہم کرنی ہوتی ہے بلکہ یہ اعتماد دینا ہوتا ہے کہ ان کی قسمت اگر اس کے اوپر کوئی حملہ ہو محفوظ ہاتھوں میں ہے اس کے لیے موزز جائج صاحبان کو ایک متحدہ فرنٹ بنانا ہوتا ہے اور فرنٹ کوئی سیاسی فرنٹ نہیں ہے نہ ہی کوئی ذاتی فرنٹ ہے وہ آئین کتابے چلنے والا فرنٹ ہے اگر تمام موزز جائج صاحبان آئین اور قانون کے تابے چلیں وہ ڈاکومنٹ جس کے ذریعے ان کی طاقت سامنے آتی ہے تو پھر عوام کا اعتماد بڑھ جاتا ہے بدقسمتی سے پچھلے کئی برسوں سے یہ معاملہ ایسے نہیں چل رہا جیسے اس کو چلنا چاہیے اب آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے جس سینئر موس جج ہیں جسٹس قاضی فائزی صاحب نے ایک اور بردر جج کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک خط تحریر کیا یہ خط بنیادی طور پر نئے جیڈیشل سال کے آغاز میں جو بہترم چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے خطاب کی اوپر ایک رد عمل تھا اس خط میں بہت ساری باتیں کی گئیں ایسی باتیں جو اگر کوئی عام فرد یا شہری یا قانون کی سمجھ بوجھ رکھنے والا لیکن جج کے عوضے پر فائز نہ ہو وہ شخص کرے تو شاید اس کی گردن نہ پی جائے اور اس کو عدالت کے سامنے کھڑا کر دیا جائے لیکن چونکہ جج صاحبان کے اپنے نمائندگان یہ بات کر رہے ہیں جیڈیشری کے اپنے نمائندگان بات کر رہے ہیں صرف نمائندگان نہیں ہیں وہ لوگ ہیں جو جیڈیشری کے ادارے کو بناتے ہیں اپنے عوضوں کے وجہ سے لہٰذا ان کو بہت سنجیدگی سے رہنا چاہیے کیونکہ یہ کسی کی تظلیل یا تحقیر مقصود نہیں ہے بنیادی طور پر آپ کو بتانا یہ مقصود ہے اس خط کے ذریعے جو ہمیں سمجھ آیا کہ جیڈیشری کے اندر کے معاملات کیا ہیں اب بتایا گیا کہ کس طریقے سے موجودہ کیسز کی اوپر محترم چیف جسٹس نے ریفلیکٹ کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا جو سپریم کورٹ بار ہے اس کے کردار کی اوپر کیسز کے حوالے سے ان کو احانت آمیز یہ لفظ استعمال کیا گیا جیڈیش ساہبان کی طرف سے ان کو محسوس ہوا کہ ایسے کررمات ادا ہوئے ہیں اس ایڈریس میں جو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے ادا کیے اسے احانت آمیز ایک فیلنگ آتی ہے پھر یہ بھی بتایا گیا پرانے معاملات اٹھائے گئے کہ جیج ساہبان کا جو کانڈکٹ ہے اس کو ریگلیٹ کرنے والا فریم ورک ہے جو کیسا ہے اور اس کی اطاعت سب پر لازم ہے بہت ساری باتیں اس کے اندر کی گئی میں زیادہ اس کو دورانا نہیں چاہتا کچھ مطن اس وقت آپ کے سانوی موجود ہے اور ہم نے اس خط کو ٹویٹ بھی کیا آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اندر سے جیڈیشی کے کیا آواز آ رہی ہے اب میں اس کے اندرونی محرکات کے اوپر نہیں جاتا ہے میں صرف ایک عمومی تحقیقاتی تصور آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اس کی بنیاد پاکستان کے سیاست کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے کیونکہ یہ تصور بہت گہرا ہو گیا ہے کہ بعض جنج ساہبان بہت زیادہ ٹلٹڈ ہیں سیاسی طور پر اور ان کا سیاست اوڑنا بچھونا نہیں ہے آئین اور قانون اوڑنا بچھونا ہے لیکن ان کے فیصلے میں سے ہر وقت سیاست کی بھو آتی ہے اور سیاست بھی ایسی جس میں ایک پارٹی کو دھر رگڑا دیا جاتا ہے دوسری پارٹی کو سہولت فرام کی جاتی ہے اور یہ جاننے کی ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دھر رگڑا کس کو دیا جاتا ہے اور سہولت کس کو فرام کی جاتی ہے سہولت عمران خان کو فرام کی جاتی ہے اور دھر رگڑا ہر اس شخص کو دیا جاتا ہے جو عمران خان کا مخالف ہے تو پچھلے کئی دنوں سے عمران خان کو جو دھڑ دھڑ عدالت سے ریلیف ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ تصور مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے اس کا تعلق سپریم کورٹ کے ان فیصلوں سے ہے جس کے ذریعے پنجاب میں ایک حکومت کو جس کے عداد و شمار کے بارے میں دارے سوالیاں نشان تھے لیکن ایک سیاسی پروسس اور آئینی پروسس کے تحت وہ عداد و شمار سامنے آئے تھے اس کو فارق کیا گیا میمبران کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ایک چیف منسٹر کو نکالا گیا اور دوسرے چیف منسٹر کے بنانے کی وجوہات پرام کی گئے توہین حدالت کے وہ کیسز جن کے اندر عمران خان کے مخالفین پھنستے ہیں ان کو سختی سے نپٹایا گیا اور جہاں پر عمران خان کے گھرہ تنگ ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کو مکمل طور پر یہ کہہ کے ٹال دیا گیا کہ یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے کل میچنز ریمارک سن رہا تھا محترم چیف جسٹس اسلام آدھائی کورٹ کے جس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ فوج جو ہے وہ کوئی اتنا کمزور ادارہ تو ہے نہیں کہ شباز گل جیسے بیان سے اس کے خلاف اندرونی طور پر کوئی فساد برپا ہو پھر انہوں نے آئی جی کے بارے میں بھی کہا کہ وہ تو ایک بڑا عالی تحقیقاتی افسر ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے یہ میں ایک سمری آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو نبیل عباب ہے کہ سیاسی تقریر کے اندر اس کی اوپر کس قسم کی بات ہوئی اور سیاسی تقریر نامناسب ہو سکتی ہے لیکن یہ اس قسم کا مقدمہ نہیں بنتا جس مقدمے کی اوپر انتظامیہ اسرار کر رہی ہے اس سے پہلے جج صاحب یہ بھی فرما چکے ہیں کہ عدالت کو توہین کے معاملات میں احتیاط سے کام لینا چاہیے ہم بھی اس بات کو رین فورس کرتے ہیں لیکن احتیاط وہاں پر کتنی آپ برت لیں گے جب براہ راست جلسوں میں کھڑے ہو کے جج صاحبان کو دھمکیاں دی جائے پھر انہی شخصیات کو ایسا وی آئی پی پروٹیکال دیا جائے کہ جج صاحبان کو خود بھی نہ ملتا ہو یہ تصور اب بہت گہرا ہو گیا ہے کہ جڑیشری کے اندر سے جو فیصلے آتے ہیں وہ فیصلے سیاسی تابداری کے ذریعے کیے جاتے ہیں سیاسی تاثب کے ذریعے کیے جاتے ہیں سیاسی نظریات پر کیے جاتے ہیں اور ایک خاص قسم کے نظام کو چلانے کی کوشش کی جاری ہے اس نظام کے جتنے بھی مخالفین ہیں بے شک وہ صحافی ہو بے شک وہ سیاستدان ہو یا جج صاحبان خود ہو ان تمام لوگوں کو کھوڑے لائن یا سائیڈ لائن لگانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ جو جسٹس قاضی فائزی صاحب ان کے برادر جج نے مل کے ایک ردی عمل دیا اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ تصور نہ صرف عوام کے اندر گہرا ہے سیاسی جماعتوں کے اندر گہرا ہے بالخصوص وہ سیاسی جماعتیں جو جج صاحبان کے فیصلوں سے متاثر ہوتی ہیں منفی طور پر میڈیا کے اندر گہرا ہے جو لوگ کوٹس کور کرتے ہیں ان کے اندر گہرا ہے جس ریپورٹر سے آپ بات کریں وہ آپ کو بتا دیں گے جس قسم کا بینچ بنے گا ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اس بینچ کا فائصلہ کیا آئے گا اور اس مقدمے کی اوپر وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ کس نے کیا بینچ بنانا ہے تو گزارش یہ ہے کہ جب تک عہدے پر کوئی فائز ہے اس کو تحفظ ایویلیبل ہے اس کا رتبہ بھی بڑا ہے لوگ اس کو بامر مجبوری یا شاید بامر ضروری عزت بھی دیتے ہیں لیکن جو ہی وہ اس کرسی سے ہٹتے ہیں تو پھر تاریخ اپنا فیصلہ خود دیتی ہے اب یہ کمال بات ہے کہ جس اس قاضی فائز عیسیٰ نے بارال مسلسل ایک تاریخ رقم کی ہے اپنے خلاف جو ان کے مقدمات بنانے کی کوشش کی اب عمران خان جب عدلیہ کی عزت اور تقریم کی بات کرتے ہیں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ اسی حکومت کے نیچے جو نیکسٹ بنیں گے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کی اور ان کی فیملی کے ساتھ کیا کیا عمران خان نے کیا اسی صدر نے کیا اور پھر آخر میں آکے جب وہ تظلیل اور تحقیر اور زمین سے لگانے کی اور لکیریں نکلوانے کی کیمپینج جو ناکام ہو گئی وہ سارا ملبہ اپنے لاؤ منسٹر کے اوپر ڈال دیا جو ڈینائے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کابینہ کا یہ فیصلہ تھا تو جب اس قسم کا محول بنا ہوا اور اس محول کو اگر آپ دیکھیں اس میں جج صاحبان کا اپنا رول کیا تھا انہوں نے کیسے اپنے ہی برادر جج کو رگیدنے کا بندبست کیا تو یہ تصور بہت گہرا ہے اس لیٹر نے اس تصور کو رین فورس کیا ہے کہ جوڈیشری کی عزت اور تقریم جو ہے وہ سیاسی تقسیم کے اندر بہتی ہوئی نظر آتی ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے کیونکہ جس میں نے پہلے بزارش کی کہ کوئی زمانہ دور کا نہیں ہے جب ساکر بزار اس کرسی پر فائز ہوتے تھے اور کیا ان کا دب دبا تھا اور کیا ان کا روب تھا کیا ان کا زوم تھا خوصہ صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کیا وہ لیکچر دیا کرتے تھے جسٹس عظمت سعید شیخ بیٹھا کرتے تھے کیا وہ لیکچر دیا کرتے تھے اور پھر وہ نہیں رہے جب نہیں رہے اور جو تاریخ کا فیصلہ آیا میرے خال میں شاید ان کو دکھانے کے لیے بھی کافی آج کل تغدو کرنے پڑتی ہے فنکشنز کے اندر چھپتے ہوئے پھرتے ہیں اور چہرہ نہیں دکھا پاتے کیونکہ ان کے اپنے فیصلے ان کے سامنے آکے کھڑے ہوئے ہیں جو دوکمنٹڈ ہسٹری ہے اس کا فیصلہ بہت خطرناک ہے یہ جو لیٹر ہے اس دوکمنٹڈ ہسٹری کا ایک حصہ ہے ہم دیکھیں گے کہ اگلے مہینوں کے اندر جب طاقت نہیں رہے گی جب مسند قائم نہیں رہے گی تو پھر یہ دوکمنٹڈ ہسٹری بہت سے لوگوں کو کیسے جج کریں